عجیب نازک صورتحال چل رہے ہیں صاحب سوشل میڈیا پر خبر دیکھی کہ سخت سردی کے باوجود حکومت نے زندگی میں پہلی بار گیس نہیں خریدی کیونکہ ڈالر نہیں ہے ٹی وی آن کیا کنفرم کرنے کے لیے تو انکر بول رہا تھا عمران خان نے گھڑی بیچ دی اخبار پر پڑھا ٹماتر پیاز آلو کے کنٹینر پورٹ پر کئی ہفتوں سے کھڑے ہیں لیکن حکومت انہیں کلیر نہیں کروا سکی کیونکہ ڈالرز نہیں ہے ٹی وی آن کیا وہی خبر چل رہی تھی گھڑی بیچ دی سر مویشت آٹھ ماہ میں تباہ کیوں ہو گئی تجھنی پتہ اس نے گھڑی بیچ دی سر ہم روس سے سستہ تیل کیوں نہیں خرید رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے گھڑی بیچ دی اچھا سر آپ نے تو کہا تھا اس حاگ ڈالر آئے گا تو ڈالر سستہ ہو جائے گا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ عمران خان نے گھڑی بیچ دی سر ملک میں جان بچانے والی عدویات بھی ختم ہو گئی ہیں اب کیا ہوگا عمران خان کو گھڑی بیچنے کی ضرورت کیا تھی سر صرف وزیر خارجہ کے کچھ مہینوں کے غیر ملکی دوروں پر ایک ارب پچھتر کروڑ روپے کیسے کرچ ہو گئے کیونکہ عمران خان نے گھڑی بیچی سر اداروں کے پاس تنخواہیں اور پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اب کیا ہوگا گھڑی کیوں بیچی تھی بجلی کی قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ کیا گیا ٹی وی چلایا تو پھر عمران خان کی گھڑی پر ماتم ہو رہا تھا قرائے دگنے ہو گئے گھڑی بیچ دی سر بچوں کا دودھ پچاس فیصد مہنگا ہو گیا پائن گھڑی بیچ دی پی آئی اے کی احساسے نلام ہو رہے ہیں چوپو جو پاکستانیوں عمران خان نے گھڑی بیچ دی اچھا کپڑے کی فیکٹریات بند ہو رہی ہیں لاکھوں مزدور بیروزگار ہو گئے کچھ تو بولیں خدا کے لیے بولا تو ہے گھڑی بیچ دی سر آٹا سو فیصد مہنگا ہو گیا وزیراعظم نے کہا تھا کپڑے بیچ کر بھی آٹا سستہ کروں گا ابھی تک سستہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ عمران خان نے گھڑی بیچ دی سر وہ سلاب زدگان رو رہے ہیں کہتے ہیں وہ عرب و روپے کہاں گئے سلاب زدگان کو تو ایک پائی نہیں ملی ابھی تک کچھ تو بولو خدا کے لیے ابھی چپ کر کے سن عمران خان نے گھڑی بیچ دی سر کرپشن چار سو گناہ بڑھ گئی گھڑی سر غریب گھر نہیں چلا پا رہا گھڑی سر لاکھوں نوجوان پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں گھڑی سر خدا کے لیے ہماری بات تو سن لے آپ سب صحافی ہم عوام کے لیے بھی تو کوئی آواز اٹھائے تو پیچھے سے آواز آئی چیف جسٹس صاحب کی فرماتے ہیں ملک اب صحیح سن چل رہا ہے صحافی بلکل آزاد ہیں پھر سے آوازیں آئی پیچھے سے عمران خان نے توشہ خانہ میں ملنے والی گھڑی بیچ دی پاکستان زندہ باد ہو گیا